ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پاکزانی سکارڈ میں سپیشلی بالنگ لائنپ میں بڑی تبدیلی فاسٹ بالر محمد سنین کی چھٹی سپیشلی ان کے چانسز بہت عرصہ پہلی ختم ہو گئے تھے مگر اب جو انہوں نے پرفارمس دی نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں انتہائی زیادہ مایوس کیا سیلیکٹرز کو ان کی جگہ اب ٹاپ ففٹین یعنی جو اصل مین ففٹین ہیں ان میں شامل ہو چکے ہیں شاہ نوازدھانی جن کی امیز ایک پرفارمس ہے ان کی اتنی اچھی پرفارمس ہے کہ ان لیڈنگ وکیٹ ایکر جو آ رہے ہیں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے اندر اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے تقریباً تین ایورز کے اندر بارہ رنز دیئے اور چار وکٹے لیں اب نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے اندر ضروری یہ بھی ہے کہ صرف یہ پرفارمس ان کی کاؤنٹ نہ کی جائے بلکہ پی اے سل کے اندر یہ مین آف دہ ٹورنمیٹ رہے بیسٹ بالر کا وارڈ حاصل کیا بیسٹ امرجنگ پلئر کا وارڈ حاصل کیا اس کے بعد ان کو سیلیکٹ کیا گیا ٹیسٹ ٹیم کے لیے اور اب یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹیم کے ریزرف پلئرز میں شامل تھے مگر اب جب نیا سکارڈ جو کہ پرانا آلموسٹ ختم کر دیئے گیا سکارڈ جب نیا سکارڈ یہ آناؤنس کیا گیا جس میں سب سے پہلے شانوازدھانی کو انٹر کیا گیا مین سکارڈ کے اندر آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے گا کہ محمد سنین کے پاس پیس ہے تو شانوازدھانی کے پاس بھی پیس ہے مگر شانوازدھانی کی بالنگ ایسی ہے کہ آپ کافی امپریس ہوتے ہیں ان کے ایٹیٹیوٹ سے اور ان کی جو گراؤنڈ کے اندر جیسی یہ بہیو کرتے ہیں بہت زیادہ چانسز ملے محمد سنین کو مگر وہ پرفارم نہ کر پا ہے اب باری ہے شانوازدھانی کی شانوازدھانی ویڈیو لازمی لائک کیجئے گا اگر ان کے فین ہے تو کمیٹس کے اندر لاویو دھانی ٹائپ کیجئے گا تھانکس